اسلام علیکم دوستو کیا حال امید کرتا ہوں زب حریہ سے ہوں گے تو جی ہاں آپ نے صحیح دیکھا صحیح سنا کہ دریائے چناب میں بہنے والا مزاری اس وقت پاکستان کے کس شہر کس گاؤں میں مجود ہے ہاں جی ہاں بلکل آپ نے صحیح دیکھا ہے کہ ہاں مجود ہے تو میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کس وہ مزار اس وقت پاکستان کے کس گاؤں میں مجود ہے تو چلتے ہیں اپنے ٹوپی کے طرف تو اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے نوٹسکیشن کو آن کر دیں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ جائے گی تو چلتے ہیں اپنے ٹوپی کی طرف تو جی دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ مزار ہے بابا شاہ کبیر رحمت اللہ تعالی یہ اس وقت مجود ہے پاکستان کے گاؤں دول کلان یہ دول کلان گاؤں جو ہے زلہ گجرات میں ہے تو یہ مزار اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں مجود ہے یہ دریائے چناب میں یہ جو پہلا مزار تھا وہ دریائے چناب میں بیہ چکا ہے ہمارے بڑے جو ہیں وہ بزرگ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مزار اب جہ در پانی بیہ رہا ہے دریائے میں یہ مزار ادھر تھا تو خواب میں بزرگوں کو زیارت ہوئی ادھر جو گدی نشین تھے ان کو زیارت ہوئی بزرگوں کی انہوں نے فرمایا دیں تو ہم ادھر آ جائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اب یہ گاؤں کے ساتھ یہ ابھی بھی بلکل دریائے کے کنارے پر مجود ہے تو اب ادھر یہ مزار بنا ہوا ہے تو یہ جو اصل جو مزار تھا وہ بڑے کہتے ہیں کہ یہ دریائے میں بیہ چکا ہے تو یہ جون کے مہینے میں ادھر میلہ لگتا ہے اور سے مبارک ہوتا ہے تو بڑے جوش و حروش کے ساتھ یہ میلہ منایا جاتا ہے یہ تقریباً ساتھ آٹھ گاؤں جو ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس گاؤں کے ساتھ وہ ادھر میلے میں آتے ہیں تو بڑے جوش و حروش کے ساتھ یہ میلہ منایا جاتا ہے تو ادھر ہر جمعیرات کو جو مہینہ ہوتی ہے نا اورس مبارک کی یعنی کہ مہینے سے پہلے لے کے سٹارٹ سے یہ ادھر ڈول والا آتا ہے تو وہ حاضری دیکھ جاتا ہے ادھر جو بھی جو ہیں نا لوگ وہ اپنی دعا وہ منتہ وغیرہ کر دیں تو وہ پوری ہوتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے لوگ جوش و حروش کے ساتھ اورس مبارک میں جو لوگ اپنی منتہ وغیرہ مانتے ہیں تو جب پوری ہوتی ہیں تو وہ ادھر پھر گڑولیاں جو انا چڑھانے آتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ساتھ بلکل ساتھ دریا ہے تو یہ جو مزار ہے وہ جدھر پانی بیہ رہا ہے وہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے ادھر تھا یہ مزار موسیقی